اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور ہر طرح کی بیماری اور پریشانیوں سے بچائے اچھا یہ ہفتے کی ویڈیو ہے اور میرا تھا آج لانگ ویکنڈ تو میں نے سوچا بچوں کے لئے بناوں گی سپیشل پراتھے تو جب سپیشل پراتھے بناوں گی تو اس کے لئے بناوں گی سپیشل آٹا اچھا اس کے لئے میں نے تین سے چار کپ گندوں کا آٹا لیا تھا اور تقریباً دو کپ ہی میدہ لے لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالا تھا آدھا چمچ چینی کا ایک چونمونہ سا نمک کا چمچ اور ساتھ ہی میں نے اس میں تین سے چار چمچ آئل کے بھی ڈال دیے تھے آٹا گون کے ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی اور ساتھ ہی میں لسی بنا لوں گی اور یہ وہ دہی ہے جو میں نے گھر میں جمعی تھی لیفٹ آور دودھ سے اور تھوڑی سی میں نے بزار سے منگوا لی تھی اور یہاں میں نمکین لسی بناوں گی اچھا گھر میں دہی جمعی تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو برکت کی ہوتی ہے اور کافی دن چل جاتی ہے اور اس سے بہت سی ہم ریسیپیز بھی بنا سکتے ہیں بزار کی بہت کم مقدار میں ملتی ہے اور کھٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اچھا اگر آپ لوگ آٹا اس طرح اگر انسٹنٹ آٹا گوننا چاہتے ہیں تو آٹا گوننے کے بعد اسے تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں اور پندرہ منٹ کے بعد دوبارہ گون دیں گے تو پرفیکٹ آٹا گون کے تیار ہوگا پھر سوچا دیسی گھی بھی رکھا ہے تو مزے کے پراتھے بناتی ہوں اور بہت کم ہوتا ہے کہ میں بل والے پراتھے بناتی ہوں کیونکہ جو میرا سب سے بڑا ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھ سے گول پراتھے بنتے نہیں ہیں ایون کہ میں بلن بھی استعمال کر لوں تو وہ ٹھیک نہیں بنتے لیکن میرے پراتھے میں سائیکہ ضرور ہوتا ہے شیپ بلے ہی ٹیڑھی میڈی ہو اور بہت زیادہ کرسپی بھی اس بار جو میں نے بنائی تھے نا بنے تھے اب ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوشش کرتی ہونا کام ہو جاتی ہوں یہ میں نے تین ڈیفرنٹ قسم کے پراتھے یہاں پہ بیلے تھے تو اس میں لیئرز بھی تھی تو بچوں کو تھوڑے چینج بھی لگے اور کھانے میں مزہ بھی آیا اچھا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو ملے گی سنڈے اور یہ تھی ہفتے کی ویڈیو جو کہ میں نے بنائی تھی تو بچے بھی سرپرائز ہو گئے زبا زبا کہ ہمارے لئے بن رہا ہے سپیشل ناشتہ اور بل والے پراتھے تو وہ بھی خوش ہو گئے تو بس یہیں چھوٹے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو ہم کر کے بچوں کو گھر والوں کو خوش کر سکتے ہیں اور انہیں خوشیاں دے سکتے ہیں جب وہ خوش ہوتے ہیں تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے اور ناشتے میں آج کل جیسے انڈے کھانی رہے تو ان کی جو موسٹ فیورٹ چیز ہے چنے بھی چھوڑ کے ماشکی دال ہے وہ موسٹلی ماشکی دال ہی منگوا لیتے ہیں اور ساتھ میں نے نمکی نسی بنا لی تھی تو ان کا پرپیکٹ ناشتہ بن کے تیار ہو گیا تھا ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنے لیے بنا لی تھی چائے بچے کیونکہ پیتے ہیں کم چائے یا پھر پیتے ہی نہیں گرمیوں میں اچھا میں نے اپنے لیے سپیشل چائے بنائی تھی اس کے لیے میں نے کورٹر کپ ملک کر لیا تھا اور اس کے تین حصے میں نے پانی کے ڈالے تھے یہ پتلی چائے میں اس وجہ سے بناتی ہوں کیونکہ تھوڑا سا اسٹرامو کا مسئلہ تو اس میں سب زلائچی اور میں چینی ضرور ڈالتی ہوں اور چائے کو بھی میں تھوڑا سا کڑاکی بناتی ہوں اچھا ہزبن اور گھر والوں کے لیے جب بھی میں بناتی ہوں بچوں کے لیے تو اس طرح کی چائے نہیں بناتی ان کے لیے میں گاڑی ملک والی ہی بناتی ہوں بہت کم پانی ہی ڈالتی ہوں کیونکہ انہیں اس طرح کی چائے پسند نہیں جو میں پیتی ہوں کیونکہ میرا سٹرمک کا پرابلم ہے تو مجھے یہ چائے زیادہ سوٹ کرتی ہے اور اس پہ جو سٹرمک پہ برن ہوتی ہے تو وہ بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو مجھے تھوڑا ریلیف ملتا ہے اچھا اس کے ساتھ ہی میں نے مگوال یہ تھے قدو کیونکہ آج میرا بہت موٹ تھا میں قدو کا حلبہ بناؤں اور مجھے اس کا ٹیسٹ اور فلیور بھی بہت پسند ہے اور اتنا ایزی ہے بنانے میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہاں میں قدو کر رہی تھی پی لف تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کرے اس کے اندر بیج نہ ہو شکر ہے اس کے اندر بیج نہیں تھے اگر آپ کا موٹا اور بڑا قدو ہے تو آپ اس کے نا درمیان کے جو بیج ہیں اس کو پلی لف کر دیجئے گا لیکن پھر بھی احتیاطاً میں نے کہا حلبہ میرا خراب نہ ہو جائے تو میں نے اس کی اندر کی تھوڑی تھوڑی سی سکین اتار دی تھی جبکہ اس میں بیج تھے نہیں اس کے بعد پھر میں نے قدو کو گریٹ کر لیا اور اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا واش بھی کر دیا تھا جبکہ یہ تھا صاف ستھرا پھر بھی احتیاطاً میرا دل تھا کہ میں ان کو تھوڑا سا واش کر لوں یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کپ آئل لے لیا تھا جو کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی میں نے زیادہ لیا تھا اس کے اندر تین سے چار سبزی لائچی لی تھی اور اس کو میں نے کڑکا لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر قدو ڈال دیا تھا اچھا قدو کو آپ نے بھوننا ہے اس کے اندر صرف پانچ چھ چمچ پانی کے ڈالیں اور اس کو ہلکی دم والی آنچ پہ ٹھہرا دیں جب آپ اس کو کھولیں گے تو آلموسٹ قدو بہت زیادہ نرم ہو چکا ہوگا بس آپ نے اس کو بھونتے ہی رہنا ہے ایونکہ اس کا پانی بھی سوچ جائے اور اس کے اندر آپ لوگوں نے چینی ایٹ کر دینی ہے اس میں کھویا وغیرہ کچھ بھی ایٹ نہیں کرنا صرف میں نے اس میں ڈالا تھا ایک ملک پاوڈر جو ایوری ڈی کا ہوتا ہے سمپل سا تیس کا وہیں میں نے ڈالا تھا بس اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا جب کلر چینج ہو جائے گا تو ہلوہ تیار ہے اچھا جب بھی قدو کا ہلوہ بنائینا اس میں زیادہ کام اس کی بھونائی کا ہی ہوتا ہے ورنہ قدو تو فوراں گل جاتا ہے بس اس کو ہم نے بھوننا ہے بہت زیادہ اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور مجھے لگتا ہے یہ سردیوں کے ساتھ گرمیوں میں بھی کھایا جا سکتا ہے بہت تھی مزے کا بہت تیسٹی بنا تھا اچھا گھی ڈالنے میں میں نے جو مسٹیک کی تھی نا میں نے زیادہ زیادہ ڈال دیا تھا تو میں نے جب اسے پلیٹ میں سرک کیا تو میں نے پین میں ہی تھوڑا سا گھی رہنے دیا میں نے سوچا چلو کسی اور کام آ جائے گا لیکن میں نے پلیٹ میں اتنا ہی ڈالا جتنا مجھے ضرورت تھا اچھا اس کے بعد جو میں نے نیکسٹ ریسپی بنائی تھی نا افغانی ملائی پڑھائی اتنی مزے کی ریسپی تھی اتنی مزے کی ریسپی تھی یہ نہ مس سوچے گا کہ میں نے بنائی ہے تو اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں آپ ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا اور بہت ہی ایزی ہے اور جو آگے میں چکن میرینیٹ کروں گی نا آپ اسے میرینیٹ کر کے فریج میں دو سے تین دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں یہ بالکل خراب نہیں ہوگی اور کوئی مہمان وغیرہ آ جائیں تو فوراں اسے بنا لیں اور اس میں اتنے زیادہ انگرینیٹ بھی استعمال نہیں ہوتے آپ دیکھئے گا آگے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو وہ ریسپی کیسی لگی اچھا یہاں پہ ہلوہ بن کے تیار تھا تو میں اسے ٹیسٹ کر رہی تھی بہت مزے کا بنا تھا اچھا میں نے ون کیجی جو چکن مگوا لی تھی نا اس کو سرک اور نمک لگا کہ اچھی طرح سے میں نے واش کر لیا اچھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر گرین پیسٹ ڈال دیا اچھا گرین پیسٹ میں میں نے ڈالا تھا ادرک لیسن کا پیسٹ دین ہری مرچے دو میڈیم سائز کے پیاس اور دھنیا اور پودینہ وغیرہ اچھا اس کا سمودھ پیسٹ بنانے کے لیے گرائنڈر میں آپ تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو گرائنڈ کریں اور اس کا سمودھ پیسٹ بن کے تیار ہوگا اس کے ساتھ ہی میں نے سرکہ ڈالا نمک ڈالا کالی مرچے ڈالی اور چاٹی مسالہ ڈالا گرم مسالہ پاورڈر ڈالا یہ سارے چمچ میں نے دو دو چمچ ڈالے تھے اس کے ساتھ ہی میں نے دو چمچ میٹھی دانے کے بھی ڈال دیئے تھے اور اس کے ساتھ ہی میں نے آلفر کریم ڈالی تھی جو میری موسٹ فیوریٹ ہے کیونکہ میں نے دوسری کریمز بھی استعمال کیے ان کا ٹیسٹ اور فلیور ایسا نہیں آتا جو اس کا آتا ہے اور یہ بالکل فریش ہوتی ہے اور ساتھ ہی میں نے ایک کپ دہی بھی ڈال دی تھی اور اس کو میں نے میری نیٹ کر کے رکھ دیا تھا تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اچھا اس کو میری نیشن کے بعد جب ہم فرائی کریں گے ہم نے اس کو تیز آنچ پہ فرائی کرنا ہے تاکہ جو بوٹیاں ہیں اس کے اوپر کلر ہے اور اس کو جو میں نے فرائی کیا تھا اس کو میں نے دیسی گھی میں ہی فرائی کیا تھا تو پورے گھر میں ہی اس کی خوشبو پھیل رہی تھی کیونکہ یہاں پہ چکن ہوگا ہاف گھگڑ ہم نے ہاف اس میں کڑھائی میں ہی اس کو گھگڑ کرنا ہے کیونکہ جب ہم اسے ہلکی دم والی آنچ پہ ٹھہرائیں گے اچھا میں نے پین لیا ہے اس میں یہیں میں نے آئل استعمال کیا ہے اس میں وہیں میری نیٹڈ جکن والی گریوی ڈال دی اور ساتھ ہی میں نے یہ بوٹیاں ڈال دی اچھا ان کو میں کور کر کے رکھ دوں گی اچھا کور کرنے کے ساتھ آپ نے دو سے تین منٹ تک چمچ ہلاتے رہنا ہے اس کے بعد پھر وقفے وقفے سے ہلانا ہے تاکہ ہماری گریوی جل نہ جائے اس میں تھوڑی سی میں نے کٹو علال مرچ بھی ڈال دی تھی یہ آپشنل ہے آپ کی مرضی ہے ڈالیں نہ ڈالیں اور ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر کے جائے گا کومنٹ کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ